نہ کرے تو جادو ہوتا ہی نہیں تو یہ ایک ایسا کفر ہے جس میں شرک شامل ہیں آٹومیٹیکلی داقل ہیں اور جادوگر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں قیامت تک کے لئے اعلان کر دیا اور وہ اعلان کیا ہے سنیے غور سے اللہ نے سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت من ستر میں کامور فرمایا وَلَا يُفْلِهُ سَاحِرُ حَيْثُ عَتَا جادوگر کچھ بھی کر لے اٹھا پٹک کر لے وہ جو ہے اللہ فرماتا ہے کبھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گا تو میرے بھائیوں جادوگر کو اللہ نے الٹی میٹم دے دیا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا نہ جادو کر کے کامیاب ہوں گا اور نہ ہی دنیا میں اس کو کچھ فائدہ ہوں گا نہ ہی آخرت میں کچھ فائدہ ہوں گا جادوگری وہ فن اور وہ علم ہے جس کو سیکھنے والا جو ہے وَلَا يُفْلِهُ سَاحِرُ اس نے فلاح کامیابی کے سارے راستے اپنے لئے بند کر لئے جس نے جادو کیا اور سیکھا بہت خطرناک بات ہے اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے لوگ خاص طور سے سیکھتے ہیں سکول کھولے جا رہے ہیں داخلے کروا جاتے ہیں اس کے اندر اور لوگ جادوگری کا علم سکھتے ہیں جادو یاد رکھئے اور جادوگر کو اللہ نے وارننگ اور الٹی میٹم دے دیا وَلَا يُفْلِهُ سَاحِرُ اے جادوگر تو کچھ بھی کر لے دنیا اور آخرت میں فلاح تو نہیں پانے والا ہے جادوگر کبھی سکسسفل نہیں ہوں گا میجیشنز کبھی کامیاب نہیں ہونے والے الٹیمیٹلی وَمَا فِي الْآخرتِ مِنِ خَلَاقِ آخرت میں وہ عمال کے اعتبار سے ننگی اور بھوکی اور بیکار اور خلاش ہو جائیں گے اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آنگوں گا لہٰذا جادوگری کو سیکھئے مت مدد مت کیجئے کسی پہ کبھی مت کیجئے اور کبھی کریے نہ کروائیے اس لیے کہ یہ سخت کفر ہے اور جادو جو کرتا ہے وہ کفر کے ساتھ شرک کرتا ہے تب ہی شیعاتین قش ہو کر اس کی مدد کرتے ہیں جادو کے اندر لے یاد رکھیے تو یہ تھا اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی